سندھی گلوکاری کو نئی پہشان دینے میں بہت سے گلوکاروں نے اپنا کردار ادا کیا تہاں میں سے بامے اور روش تک پہنچانے میں ربینہ قریشی کی خدمات قابل قدر رہیں کلاسیکل گلوکاری سے فلمی گلوکاری اور پھر ادکاری کا سفر طے کرنے والی ربینہ قریشی کا فنی سفر انتہائی شاندار رہا اس سفر کا آغاز انہوں نے کیسے کیا کیسے وہ گمنامی سے نکل کر شہرت کے درزے پر پہنچیں ربینہ قریشی کی ذاتی اور فنی زندگی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ربینہ قریشی کا نام گلوکاری کی دنیا میں اہمیت کا حامل ہے وہ انیس اکتوبر انیس سو چالیس کو ہیدر آباد میں پیدا ہوئی ان کے والد کا نام الہی بکش شیخ ہے ربینہ قریشی کا اصل نام آئیشہ شیخ تھا ان کے بڑے بھائی عبدالغفور شیخ نے بھی گایا لیکن ربینہ قریشی کو گانے کا شوق سکول کے ماحول میں ہی پیدا ہوا پرائمری سکول میں پڑھتے ہوئے ربینہ کو دادی لیلان وطی جیسی مہربان اور ذہین استاد ملی جنہوں نے ان کی تربیت کی جس کے نتیجے میں وہ ناتوں اور دعاوں کے ساتھ قومی گیت گاتی تھیں اور ڈراموں میں حصہ لیتی تھیں اس کے بعد آپا شمس اباسی تھی گورمنٹ گرلز کالج کے پرنسپل جنہوں نے ربینہ قریشی کی بھی حوصلہ افضائی کی سترہ اگست انیس سو پچپن کو ریڈیو پاکستان ہیدر آباد کی بنیاد رکھی گئی اور ہیدر آباد کے تمام سکولوں اور کالجز کی ریڈیو کی جانب سے انہیں ہار طلبہ کو ریڈیو پر بھیجنے کے لیے خطوط بھیجے گئے جب ربینہ قریشی ریڈیو پاکستان ہیدر آباد گئیں تو وہ نومی جماعت میں پڑھتی تھی ریڈیو پر ان کے ملاقات مشہور پروڈیوسر ایم بی محمد برک شنساری اور میوزک ڈائریکٹر ماسٹر محمد ابراہیم کے ساتھ ہوئی جنہوں نے آڈیشن لیا اور انہیں دوسرے فنکاروں کے ساتھ کوٹس میں گانے پر مجبور کیا کچھ عرصے بعد ربینہ قریشی نے اکیلے گایا جس کے بعد انہوں نے شابدالعطیف بھٹائی اور سچل سرمست اور کئی لوگ گیت گئے ربینہ قریشی نے ماسٹر محمد ابراہیم استاد محمد جمن استاد نظر حسین کی موسیقی میں کئی گانے گائے ریڈیو پاکستان پر ان کی زیادہ تر نظمیں انساری اور خواجہ امداد علی نے ریکارڈ کی ربینہ قریشی نے ریڈیو پاکستان حیدراباد کراچی لاہور اور ڈھاکہ پر بھی گایا پاکستان ٹیلیویجن عبدالکریم بلوچ نے ان کا تعرف کرایا انہوں نے سندھی فلموں سسی پنو گھونگر کے گانے بھی گائے اگرچہ ربینہ قریشی نے ماسٹر محمد ابراہیم اور استاد محمد جمن سے سیکھا لیکن انہوں نے لاہور میں استاد چھوٹے غلام علی سے باقاعدہ تربیت حاصل کی انہوں نے اردو سندھی سرائی کی بلوچی پشتو پنجابی اور بنگالی میں گانے گائے ربینہ قریشی نے انڈونیشیا چین، ترکی، بھارت، برطانیہ اور امریکہ میں اپنے فن کی نمائش کر کے پہچان حاصل کی ابتداء میں ریڈیو پاکستان پروگرام کے دوران اعتراضات سے بچنے کے لیے اپنا نام عائشہ سے بدل کر ربینہ رکھ لیا پھر اسی نام سے مشہور ہونے لگیں جبکہ پاکستان فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے عدکار مصطفیٰ قریشی سے شادی کے بعد وہ ربینہ سے ربینہ قریشی ہو گئیں ربینہ قریشی کے انیس سو ستر میں مصطفیٰ قریشی سے شادی ہوئی اس وقت مصطفیٰ قریشی ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر تھے اسی سال غلام مصطفیٰ قریشی اپنی اہلیہ کے ساتھ لاہور گئے جہاں ربینہ نے چھوٹے غلام علی سے راکھ سیکھا ربینہ قریشی نے انیس سو چھوہتر میں سندھ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا انیس سو سر سٹھ اٹھ سٹھ میں وہ ہیدراباد میں سکول میں سیکنڈری ٹیسر بھی رہے عملی زندگی میں ربینہ قریشی ایک سماجی اصلاحکار بھی رہی اور اس وقت بلائنڈ ویلفیر ایسوسییشن کی لیڈر ونگ کی رہنما تھی وہ انیس سو چھانوے میں خلندر لال شہباز ایوارڈ اور خواجہ غلام فرید ایوارڈ بھی حاصل کر چکیں انیس سو ستر میں مشہور فلم اور ٹی وی اداکار مصطفیٰ قریشی سے شادی کے بعد وہ اپنے شہر کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئیں لاہور منتقل ہونے کے بعد ان کے شہر نے پاکستانی اور پنجابی فلموں میں ویلن کے کردار ادا کرنا شروع کیے جبکہ اس سے قبل وہ سندھی فلموں میں ہیرو کے طور پر آتے رہے اور اوبینا قریشی نے متعدد سندھی فلموں کی گیت بھی کائے اور اوبینا قریشی نے فلموں کے لیے گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری بھی کی لیکن وہ کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہیں جس کے بعد انہوں نے ساری توجہ گلوکاری پر مرکوز رکھی لیکن پھر جب ان کی طبیعت ناساس ذہنے لگی تو انہوں نے گلوکاری کو خیر آباد کہا اور فنی دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئیں انہوں نے خود کو اپنے شہر اور بچوں کے لیے وقف کر دیا حالکہ سندھی گلوکاری میں ان کا بہت بڑا نام تھا انہوں نے ریڈیو پاکستان سن سے سر بکھیر نے شروع کیے تھے جس کے بعد ایک ایسا سلسلہ نکل پڑا ایک کے بعد سریلی آوازیں ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہونے لگیں وہ سب ربینہ قریشی کو فالو کرتے ہوئے گلوکاری کے دنیا میں آئے اور انہیں بھی کامیابی ملی ربینہ قریشی دو سال سے کینسر کا شکار تھی اور وہ انتہائی علیل ہونے کی وجہ سے ہسپتال اور گھر تک محدود رہی ربینہ قریشی میں دو سال قبل کینسر کی تشخیص ہوئی تھی وہ آغا ہسپتال میں طویل عرصے تک زیرے علاج جہیں مگر دو ماہ قبل وہ کومہ میں چلی گئیں کومہ میں جانے سے قبل وہ شدید علیل تھیں جس کے باعث وہ رما برس مارچ میں صدارتی ایوارڈ کی تقریب میں شریک نہ ہو سکیں اور ان کا ایوارڈ ان کے شہر ادکار مصطفیٰ قریشی نے وصول کیا مصطفیٰ قریشی نے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے بہت زیادہ تگو دو کی وہ انہیں لے کر ہسپتالوں میں گئے مصطفیٰ قریشی نے اپنے بیوی کے علاج کے لیے لاہور سے کراچی شفٹ ہوئے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے ربینہ قریشی کی حالت جس طرح سے بگڑی اس نے سب کو پریشان کر دیا ربینہ قریشی نے دو ماہ قومے کی حالت میں گزارے اور پھر تیرہ جولائے کو اکیاسی برس کی عمر میں ربینہ قریشی اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر اگلے جہان کی مسافر بن گئے ان کے گھر والوں کی جانب سے انتقال کی تصدیق کی گئی ربینہ قریشی سن کی مٹی میں پیدا ہوئی تھی ان کی آواز سے اپنی مٹی کے لیے محبت جھلکتی تھی انہوں نے سن سے تعلق رکھنے والے صوفیانی دین کے کلام پڑھ کر شہرت حاصل کی یہی وجہ ہے کہ انہیں تدفین کے لیے کراچی کی برگزیدہ ہستی غازی بابا کے مزار پر لے جایا گیا جہاں ان کے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انہیں مزار کے اہاتے میں سپردے خاک کیا گیا ربینہ قریشی کو اللہ پاک نے ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا تھا بڑا بیٹا آمیر قریشی والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اداکاری سے وابستہ ہو گیا جبکہ بیٹی اور بیلا بھی انڈسٹری سے منسلک ہو گئیں ربینہ قریشی اس معاملے میں خوش قسمت رہی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بچوں کی شادیاں دیکھ لیں اور پوتے نوازوں سے بھی کھیل لیا انہوں نے انڈسٹری کو خیر آباد کہنے کے بعد ان کے ہائی سادہ اور خاموش زندگی گزاری انہیں دیکھ کر یہ لگتا ہی نہیں تھا اس قدر مگن کر دیا کہ اپنی شناخت ہی مٹا دی اللہ پاک ربینہ قریشی کی درجات بھلند کرے آمین موسیقی موسیقی